اس ٹاپک کے اندر ہم نے جو کمپلیشن کر لیا گراؤنڈ فلور پلان کی تو ہم کیونکہ نارملی جب ہم گھر بناتے ہیں تو آپ چاہے ایونکہ آج کل چھوٹے شہروں میں بھی گھر ہم بنا رہے ہوتے ہیں کم از کم بہت ریئر ہوتا ہے کہ سنگل سٹوری ڈبل سٹوری تک یعنی گراؤنڈ پلس ون اس کو ہم کہتے ہیں جب ہم پلان کی لینگویج میں ورک کر رہے ہوتے ہیں سو فرسٹ فلور کا جو ہے ہم پلان کو ہی کوپی کریں گے اور اس کے اندر کوئی چینجز کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ رکومنڈڈ ہوتا ہے کہ جب آپ فرسٹ فلور کا پلان بنا رہے ہوں تو والز کے اوپر والز آئیں تو یہ آپ کا سٹرکچر کے پوائنٹ آبیو سے بہتر ہوتا ہے یہ لوڈ کے پوائنٹ آبیو سے بہتر ہوتا ہے اور اسے ہماری کاسٹنگ بھی افورڈی بیلٹی میں آ جاتی ہے یعنی جو نیچے اگر لوڈ بیرنگ وال ہے تو ہم کوشش کریں گے سیم اسی کے اوپر ہماری دوسری لوڈ بیرنگ وال ہوگی اگر ہم یہ ان والز کو چینج کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ نیچے لوڈ اڈجسٹ ہوا ہوئے ہیں تو یہ سیوال انجنیرنگ سٹرکچرل پوائنٹ آبیو سے تو اب ہم کرنا کیا ہے کہ ہم اپنا جو گراؤنڈ فلور کا پلان کاپی کریں گے فرسٹ فلور کی طرف لے کر آئیں گے تو اس میں کچھ سرٹن ہم چینجز کر دیں گے کہ یہ یہ چیزیں فرکزامپل اب ہم بات کرتے ہیں فرسٹ فلور کی تو وہاں کار پورچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کار تو وہاں نہیں جا سکتی اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے پیچھے بیریئر سپیس دی تھی جس کو ہم نے کہا تھا واشنگ پرپس کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو اوپن ٹو سکائے تھی اب وہاں پہ ہم نے دور دیا تھا کیچن سے وہ دور بھی ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے اگر ہم وہ دور دیں تو سیدھا اس سے نیچے آپ اگر دور اوپن کریں گے تو آپ اگلے ہی لمحے کئی فیٹ نیچے زمین پر موجود ہوں گے اور شاید آپ کا کوئی بازو یا ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے تو مینر چینجز کے ساتھ ہم قوکلی اپنا ہاؤس پلان کا فرسٹ فلور ڈیزائن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کن 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 کمپوننٹس کو ہم چینج کریں گے اور پھر اسی کے اقارڈنگلی کیونکہ ہم نے آگے جا کے الیویشن اور سیکشن بھی بنانا ہے تو وہاں پہ بھی ہم گراؤنڈ اور فرسٹ فلور دونوں کو کور کریں گے تو بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف اور ہم دیکھیں کہ کون سی ایسی چینجز ہیں جو کہ ہم کریں گے تو ہمارا فرسٹ فلور کا پلان کمپلیٹ ہوگا سو یہ ہمارے پاس ہمارا پلان ہے جس کے ہم نے پہلے بھی کوپی کر لی تھی اور یہ ایڈوائز یہی کیا جاتا ہے اور میں بھی آپ کو یہی کروں گا کہ جب جب آپ نے کوئی چینجز کرنی ہے اوریجنل پلان کو آپ نے ایز ایز رہنے دینا ہے ہم سی او کر کے ہم اس کی کریں گے یہاں سے کوپی کوپی ویڈ بیس پوائنٹ کر لیتے ہیں اور آرٹھو آن کر لیں گے تاکہ ہمارا سیم اسی ڈامینشن میں ہمارے پاس تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اوریجنل پلان کے اندر کوئی تبدیلی نہ کریں وہ ہمارا ایز ایز رہنا چاہیے اگر کوئی چینجز باز وقت ہم بعد میں ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے گراؤنڈ فلور کی کاپی آ چکی ہے اسی کو ہم فرسٹ فلور بنا لیتے ہیں اب یہاں پہ جو چینجز مینلی نظر آ رہی ہوں گی وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ گیٹ ختم ہو جائے گا یہاں پہ اس گیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب کیونکہ یہ مین گیٹ تھا اب فرسٹ فلور پہ ہمیں کوئی گیٹ ریکوائیڈ نہیں ہے اسی طرح یہ سپیس یہ والی جو ہے اب کارپورچ یہاں نہیں ہوگا یہاں پر آپ جب بھی نوٹ کرتے ہوں گے ہم ٹیرس بنا دیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ گھر کے جب نورملی سامنے سے دیکھتے ہیں تو سامنے گیٹ ہے اس کا گراؤنڈ فلور ہے اور جب آپ سامنے سے اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر آپ کو ایک ریلنگ نظر آ رہی ہوتی ہے اور اوپر ٹیرس بنا ہوا ہوتا ہے اور اگر یہ ٹی سٹوری ہے تو پھر ٹی سٹوری کے بعد ٹھرڈ سٹوری بنانے کے بعد تب بھی نورملی آپ اس پوزیشن پہ ٹیرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری سپیس ہے ریئر پیسج فائی فیٹ وائیڈ یہ اس کو ہم نورملی یوز کر رہے ہوتے ہیں فور واشنگ پرپس یہاں پہ ہم کچھ چیزیں ہیں اور کسی اور پرپس کے لئے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اوپن ٹو سکائے ہوتا ہے اب یہ کیونکہ اوپن ٹو سکائے ہی رہے گا اب یہاں پہ ہم کنسٹرکشن نہیں کر سکتے فرسٹ فلور میں اگر کنسٹرکشن کریں گے تو یہاں وہ سپیس کا پرپس کل ہو جائے گا اور اتھارٹی بھی آپ کو علاو نہیں کرتی فرکزامپل ہم نے گراؤنڈ فلور پہ ایک فائی فیٹ اوپن چھوڑی اور اوپر نے جا کے اگر کچھ چیز بنا دی ہے فرسٹ فلور میں تو اس کا وہ پرپس کل ہو جائے گا وہ جو ہم سن لائٹ ایکسپوئیر کی بات کر رہے تھے اور ہم بات کر رہے تھے اور ہم بات کر رہے تھے اور ہم بات کر رہے تھے لیکن اس پرپس اب وہ جگہیں اوپن ہی رہیں گی اگر اوپن رہیں گی تو پھر اس دور کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر یہ دروازہ آپ اوپن چھوڑ دیں اور آپ فرسٹ فلور پہ یہاں کھڑے ہیں اور جیسے ہی آپ اس دروازے کو کھولیں گے تو اگلے لمحے آپ تقریباً 11 فیٹ نیچے گراؤنڈ پر موجود ہوں گے اور کس حالت میں ہوں گے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو اب ہم کچھ چینجز کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں مین گیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سو ہم مین گیٹ کو یہاں سے اڑا دیتے ہیں اس کے ساتھ اب کیونکہ یہ لائن جو ہے یہ اوپن رہے گا ہمارا اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہ ایز ایز تو اس کو ہم ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں لائنز کو ہمارے پاس ایکسٹینڈ کی کمانڈ ہم نے آلیڈی کی ہوئی ہے اس لائن کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس لائن کو بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپ ٹو دس پوائنٹ اور اب کیونکہ یہ ہمیں کوئی ضرورت فیلحال اس کی نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر سا بن گیا ہے اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس کو ٹرم اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ فیلحال ایک وال آ رہی ہے بٹ رائٹ ناؤ یہاں پہ وال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں دیوار کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹیرس بن رہا ہے پہلے ہمارے ہم نے ایک ٹھک وال دی تھی پرپلز کیا تھا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر سلابز بھی آ رہی تھی تو اب ہمیں کوئی دیوار کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو شو کریں گے کہ کس طرح ہم ریلنگ دیں گے ٹیرس کو پروائیڈ کریں گے تو اس کانٹیکسٹ میں ہم جو ہے یہاں پہ فیلحال فر دی ٹائم بینگ ہم اگر اس لائن کو ایکسٹینڈ کر لیں یہاں سے لائک دس ون یہ ہماری سپوز وال ایکسٹینڈ ہو گئی ہے سو ہم یہاں پہ اس کو بھی ٹرم کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بھی ٹرم کر سکتے ہیں اور یہ ہماری یہاں پہ اوپن ہو جائے گی سو اس طرح ہمارے پاس جو ہے یہ ایک سٹرکچر سا بن گیا ہے یہ ہمارے پاس ایک دور ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم ایک پلر سا بنا سکتے ہیں کیونکہ نورملی ہم جب ٹیرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ریکٹینگل ہم یہاں پہ لگا دیں گے سمپلی تو یہ ہمارے پاس اب یہ شو کر رہا ہے کہ یہ آپ کا یہاں تک یہ آپ کا کار پورچ یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نام دے دیں گے ٹیریس کا اس کی دوبارہ ہم میرمیٹس بھی کر سکتے ہیں اب میں میرمیٹس نہیں کر رہا کیونکہ ہم مجرمیٹس کر چکے ہیں اب آپ خود سے ڈی ایل آئی کی کمانڈ لگا کے اس کی میرمیٹس کر سکتے ہیں اس کا نام ہم ٹیریس لے اگر یہ میرمیٹس سیم ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے آلیڈی کر لیا تھا اس کو ہم کنٹرول سی اور وی کر کے یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں اور ہم نے آلیڈی اپ اینڈ ڈاون کا ورڈ ڈکھا تھا سو کنٹرول سی اس کو یہاں پہ کنٹرول وی کر دیتے ہیں یہاں سے اوپر اور اب ہم اوپر سے نیچے کا بھی راستہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اوپر سے نیچے اب کیونکہ یہ فرسٹ فلور ہے تو دیفنیلی یہاں سے مومنٹ نیچے کی طرف ہو رہی ہوگی سو یہ ہماری ڈاون ورڈ سٹیرز جا رہی ہیں اور یہ نیچے آئیں گی تو اس طرح ہمارے پاس ہمارا فرسٹ اب یہ ہم نے ایک چینج کر لی اب اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں پہ بھی ایک پروائیڈ کر سکتے ہیں اب اکثر گھروں میں جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں تو بالکل ہی ایسا ہو رہا ہے یہ کیونکہ ہمارا گراؤنڈ فلور ہے یہاں سے آپ انٹر ہوئے ایک فیملی ادھر چلی گئی اس کا یہ گیٹ تھا اس نے ایک سیس کی ایک فیملی ڈائیکٹ یہاں سے سٹیرز اوپر اور یہاں سے آپ اوپر آئیں تو یہ آپ کا ایک اور گھر بن چکا ہے جس کو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اب کیونکہ ہمارے پاس سپیس ہے تو یہاں پہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایک اورڈور بھی کوئکلی پروائیڈ کر دیتے ہیں اور ہم اس کا 4.5 فیٹ کا آف سیٹ دے دیتے ہیں اسے اور پھر ہم اس سے 3 فیٹ کیونکہ ذرا مہند روازہ ہے تو ہم 3 فیٹ کا یہاں پہ ایک ڈور لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹرم تو یہ ہمارے پاس جو ہے ڈور کی پلیس ہو گئی ہے یہاں پہ ڈور پلیسمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے سمپلی یہاں سے آپ کوپی کریں الائن کمانڈ سے آپ اس کو اب یہ والی سپیس ہے اب اس کی جو ہے فیلحالہ میں اس ڈور کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اب نیچے اوپن ہوگی اوپن ٹو سکائے ہے تو ہم ان لائنز کو کر لیتے ہیں ایکسٹینڈ کیچن کی تاکہ ہم اس کو اپس اور یہ جب ایکسٹینڈ ہو جائیں گی اس کی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ہمارا اور یہ جو ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ اب نیچے کیونکہ اوپن ٹو سکائے ہے یہ ہماری وینڈوز جا رہی ہیں تو اس طرح ہم اور باقی ساری چیزیں ہم ایسٹینڈ کی طرح یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کریں گے اس کی ٹیکسٹنگ ہماری کر چکے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس پلان میں تو ہم نے کوئی میجر چینجز نہیں کی اور ہم نے کہا ہے کرنی بھی نہیں ہے والز اٹلیسٹ ہم نہیں چھیڑیں گے تو ہم دوبارہ ڈیلیٹ بھی اپنی دیکھ لیں گے تاکہ ہماری اوکے نہیں ہیں ہو سکتا ہے اگر ہم نے کوئی فنکشن کسی روم کا چینج کر دیا ہے ہاں اس میں نان لوڈ بیرنگ والز ہم دے سکتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اوپر اگر ہم نے فنکشنلیٹی کے لیے ایک برک کی 4.5 انچز کی ٹھکنس کی والز دے دیا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اپنی فنکشنلیٹی امپروو کر سکتے ہیں بٹ اوورال اس طرح ہم جو ہے وہ فرسٹ فلور کا پلان اس کے اندر مینلی چینجز آپ نے نوٹ کر لی ہیں یہ ہمارا ٹیرس ہے اور اس کو ہم نے اور یہ ہم یہاں پر دور دیں تو اب کوئکلی یہ میرے پاس فری لانسنگ کا جو مین کافی ساری آپ کے پاس سائٹس ہیں اس میں ایک بہت اچھی سائٹ ہے اپورک جس میں کافی سارے اور شاید پاکستان میں بہت زیادہ لوگ اس ٹرم فری ارن کر رہے ہیں پروجیکٹس کر رہے ہیں تو یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جس طرح میرے سامنے ایک پروجیکٹ آیا ہوئے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیاڈ ڈیزائنر ٹو کریئیٹ فلور پلان اگزیکٹلی یہ جو ابھی ہم نے کریئٹ کیا ہے اس کو ہم ہاؤس پلان بھی کہتے ہیں اس کو ہم فلور پلان بھی کہتے ہیں ہم نے ایک ترم سٹارٹ میں اگر آپ پہلے ٹاپکس میں ہم نے یہ مینشن بھی کیا تھا کہ یہ فلور پلان بھی ہے پھر اس کے ساتھ 3D درائنگ 3D کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے آنے والے ٹاپکس میں ہم کیڈ 3D کے بھی بات کریں گے اور 3D میکس کی بھی بات کریں گے بٹ میں آپ کو کچھ دیمنشنز دے دوں گا سوچنے کی کچھ کرنے کی اس کے بعد دنیا جو ہے دیجیٹل ویلیج گلوبل ویلیج رائٹ ناؤ تو آپ ایزلی اکسس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ٹائلز لی آؤٹ اب ہم نیچے آجاتے ہیں تو یہ آپ سے وہ کہہ رہا ہے کچھن اینڈ بات ڈیزائنر ہم دیزائن ابھی کی ہے ہم نے یہ کچھن بھی کیا ہے بات اس کے انٹیریئر فکسچر بھی ہمارے پاس ہیں سو یہ اس کی کاسٹنگ بھی وہ یہ سیونٹین آرز جسٹ سترہ گھنٹے پہلے شاید ابھی کسی نے یہ لیا بھی نہ ہو یہ بھی آپ جب اوپن کریں گے فردر تو وہ آپ کو بتائے گا ثری ڈی رینڈرنگ کی بات ہو رہی ہے یہ ثری ڈی میکس اور کیٹ ثری ڈی میں بات کریں گے رینڈرنگ کیا ہوتی ہے میں آپ کو اس کی کچھ بیسز بتا دوں گا باقی آپ خود اس سے ایکسپلور کریں گے اس کی بھی ہم بات کریں گے اس طرح یہ میں نیچے کرتا جاؤں تو آپ نوٹ کریں یہ بھی فرسٹ ہے اس کا سیکنڈ باپ پیج پہ جائیں گے تھرڈ پہ جائیں فورت پہ جائیں ففت پہ جائیں یہ آرکیٹیکٹ ہونے چاہیے کسی کو کسی کو تھری ڈی دی چاہیے کسی کو پرادکٹ تو آپ کو ملٹیپل پروجیکٹس آپ اس طرح آگے کلک کرتے جائیں مارکیٹ جو ہے آپ کی اپورچنیٹیز آپ کے پاس ہیں بیسک پرپس جو اس کورس کا جو ہمارا تھا کہ آپ کو اس قابل بنا دیں کہ آپ اس پوزیشن پہ آئیں جہاں سے آپ کی فاؤنڈیشن سٹرانگ ہوں اور آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے سوفٹوئرز کے جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو رہیں دکھائی جاتی ہیں آپ کی ڈیمینشنز دکھائی جاتی ہیں اس کے بعد کون کتنا لرن کرتا ہے اٹس اپ ٹو ڈی کینڈیڈیٹس آئی ہوپ کہ یہ جو ہم اپورک ہے یا جو فرنٹ سائٹس ہیں اس کے اوپر جو کیاڈ ریلیٹیڈ انٹیئر ڈیزائنگ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں وہ اس کورس کو کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ان میں سے کافی سارے پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکیں اس ٹاپک کے اندر ہم نے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم فرسٹ فلور کی ڈیزائنگ کریں گے تو کن کن ایلیمنٹس کا کن کمپوننٹس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کن چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے اور کن چیزوں کو لان جس طرح ہم نے لان کیونکہ فرسٹ فلور پر نہیں ہو سکتا کار پورچ کی ہم نے بات کی وہ انڈ ہو جائے گا اور پھر ہم نے فری لانسنگ سائٹ کے اندر جا کر دیکھا اپورک مینلی ہم نے دیکھا کہ کس طرح پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں اور مور اور لیس ہم ان کو کر بھی چکے ہیں کچھ میں تھوڑی سی چیز ہیں اور بھی آپ کو بنانی پڑیں گی کرنی پڑیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی پین لیں گے ان ٹاپکس کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اڈیشنل آپ ان کی اور کمانڈ ان کی اور ایکزیکیوشنز دیکھیں گے ان میں ذرا اور ڈیفٹ میں جا کے ورک کریں گے آپ ایزلی وہ تمام پروجیکٹس کر سکتے ہیں